وجہشتہ پانچ دہائیوں کے اندر امریکہ اور یورپ میں جتنی بھی بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں ان میں سے بیشتر ریپسٹ تھے عزت اور حقوق انسانی کی بات کرنے والے یہ متعدد ممالک کے پریسیڈنٹ پرائم منسٹر اور سیاسی سماجی و تعلیمی انقلابی شخصیات دراصل اندر سے سب کے سب بڑے گندے اور غلیز نکلے ان تمام نے چپکے چپکے معصوم بچیوں کا ریپ کیا ہے اور وہ بھی بار بار کیا ہے چاہے وہ امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن ہو یا اسرائیل کے سابق وزیراعظم اہد بارگ برطانیہ کے شہزادہ انڈری ہو یا عالمی شرط یافتہ ڈانسر مائیکل جیکسن یا پھر سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ ہو یہ سب کے سب ریپسٹ معلوم پڑھ رہے ہیں کیونکہ ان تمام نے چپکے چپکے معصوم لڑکیوں کو اپنے حوث کا شکار بنایا ہے اپنی پیاس بجائی ہے اور وہ بھی پورے احتمام کے ساتھ اور یہ احتمام کسی اور نے نہیں بلکہ سیکس ریکٹ چلانے والے جیفری ایپسٹین نے کیا تھا دراصل ان دنوں ایپسٹین اسکینڈل نے امریکہ سے لے کر یورپ اسرائیل اور عرب ممالک میں کھلبلی مچا دی ہے اور وہاں کے نام نے ہاتھ سورماؤں کو پوری طرح سے اس اسکینڈل نے مزید ننگا کر دیا ہے چونکہ اب جنس جرائم کے مجرم جیفری ایپسٹین سے متعلق امریکہ عدالتی دستاویزات منظر عام پر لائی گئی ہیں جن میں برطانوی شہزادہ اینڈریو، اسرائیلی وزیراعظم اہد برک، مائیکل جیکسن اور بل کلنٹن سمیت کئی معروف شخصیات کے نام درج ہیں یہ عدالتی ریکارڈ ایپسٹین کی گرل فرینڈ گیلن میکسویل کے خلاف کیس کا حصہ ہے لڑکیوں کے جنسی استحصال میں ایپسٹین کی مدد کرنے کے جرم میں میکسویل جیل میں ہیں تاہم ان دستاویزات میں ایپسٹین سے متعلق کوئی نئے الزامات نہیں ہیں نہ ہی ان دستاویزات میں ان کے ساتھیوں سے متعلق نئے انکشافات ہیں ان دستاویزات میں شہزادہ اینڈریو پر الزام ہے کہ انہوں نے خاتون کی چھاتی پر ان کی اجازت کے بغیر ہاتھ رکھا تھا ہم وہ اس الزام کی تردید کرتے ہیں دستاویزات میں دیگر ناموں میں گلوکارا، مائیکل جیکسن، جادوگر، ڈیویڈ کاپور، فلڈ، اسرائیل کے سابق وزیراعظم اہدبرک، امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن کے نام شامل ہیں سابق امریکی صدر بل کلنٹن کا ذکر ان دستاویزات میں کئی بار ہوا ہے وہ تصمیم کرتے ہیں کہ وہ ماضی میں ایپسٹین کے ساتھ ہی رہے ہیں انہوں نے ان درائم سے لاعلم ظاہر کی ہے دستاویزات کی ابتدائی فائلز قریب 900 صفات من مشتمل ہیں انہیں نیویورک کے جیز لوریٹا پریسکا کے حکم پر منظر آم پر لائے گیا ہے جیز کا موقف تھا کہ ان میں سے کئی نام پہلے ہی میڈیا میں اور میکسپل کے کرمنل ٹرائل کے دوران منظر آم پر آ چکے ہیں جیز پریسکا نے کہا کہ کئی لوگوں نے ان دستاویزات کو منظر آم پر لانے پر کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا ہے تاہم انہوں نے جنس جرائم کے بعض متاثرین کے نام خفیہ رکھنے کا بھی حکم دیا ہے فہرست میں قریب سو لوگ دوسرے افراد پر الزام لگاتے ہیں یا پھر وہ ممکنہ طور پر عینی شاہدین ہیں آئندہ دنوں میں مزید آرارتی دستاویزات منظر آم پر لائے جانے کا امکان ہے ایپسٹین نے دوہزار نو میں کم عمر لڑکیوں کو جسم فروشی پر مجبور کرنے کے جمعہ اقرار کر لیا تھا ان پر سیکس ٹرافک کے الزامات پر مبنی مقدمہ زیر التوا تھا جب انہوں نے دوہزار انیس میں خود کوشی کر لی تھی نئی فائلز میں متاثرہ خاتون جوہن شبر کا ذکر ہے جنہوں نے شہزادہ اینڈریو پر ان کی چھاتی چھونے کے الزام لگائے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ واقعہ دوہزار ایک میں ہوا جب دونوں ایپسٹین کے مین ہیٹن میں واقعے فلیٹ میں ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے کنگم پیلیس نے ماضی میں ان الزامات کی تردید کی تھی اس نے نئی دستاویزات پر رد عمل دینے سے بھی انکار کیا ہے کیونکہ ڈیوک آف یورک سے شاہی خاندان کی ذمہ داریاں واپس لے لی گئی ہیں دستاویزات میں ایک جگہ ذکر ہے کہ شبر کا الزام ہے کہ شہزادہ اینڈریو نے ایک تصویر کھیچنے کے دوران اپنا ہاتھ ان کی چھاتی پر رکھا زوران ایک دوسری متاثر خاتون ورجینیا جوفری وہاں موجود تھی اور ان کے ساتھ ایک پتلا تھا جس پر شہزادہ اینڈریو لکھا ہوا تھا سن دوہزار بائیس میں اس برطانوی شہزادے نے میس جوفری کو تصفیہ کے طور پر لاکھوں ڈالر دیئے تھے خاتون نے الزام عید کیا تھا کہ شہزادہ اینڈریو نے انہیں سترہ سال کے عمر میں جنسی حراسانی کا نشانہ بنایا تھا شہزادہ اینڈریو نے کہا تھا کہ وہ کبھی بھی میس جوفری سے نہیں ملے وہ انہیں الزامات کی تردید کرتے ہیں عدالتی دستویزات میں بل کلنٹن کا نام بھی درج ہے تاہم ان پر کسی غیر قانونی عمل کا الزام نہیں لگایا گیا جب ان سے تفسرے کے لیے رابطہ کیا گیا تو ان کے نمائندوں نے ایپسٹین کے جرائم پر دوہزار انیس میں جاری کیا گیا بیان پھر سے شیئر کر دیا اس میں انہوں نے اس حوالے سے لاعلمی ظاہر کی تھی عدالتی ریکارڈ کے مطابق شوبرگ نے عدالت کو بتایا ہے کہ بل کلنٹن نوجوان لڑکیاں پسند کرتے ہیں خیال رہے کہ کلنٹن کا بائیس سالہ وائٹ ہاؤس انٹر مونیکا لوینسکی کے ساتھ افیر تھا جب وہ امریکہ کے صدر ہوا کرتے تھے ان فائلوں میں میکسویل نے تحضیق کی ہے کہ کلنٹن ایپسٹین کے پرائیوٹ جہاز پر سفر کرتے رہے تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا کتنی بار ہوا ہے خیال ہے کہ دو ہزار کی دہائی کے اوائل میں بل کلنٹن نے ایپسٹین کے جہاز پر افریقہ کا سفر کیا تھا جب وہ انسانی امداد کے دوروں پر تھے اس وقت انہوں نے ایپسٹین کو انسان دوست بھی قرار دیا تھا تاہم بعد میں کلنٹن نے ایپسٹین سے تعلق ختم کر لیا سابق امریکی صدر نے دو ہزار انیس میں اپنے بیان میں کہا تھا دورے کے جہاز میں افریقہ کے ان دوروں پر ان کے ساتھ ان کا عملہ اور خیراتی ادارے کلنٹن فانڈیشن کے کارکن ہوتی تھے دورے کے ہر مرحلے پر سیکریٹ سرویس کا عملہ ساتھ ہوتا تھا عدالتی دستاویزات کے مطابق میکسویل کے وقلہ نے میڈیا کے ان ریپورٹس کے تردید کی جن کے مطابق جنوری دو ہزار ایک میں اقتدار سے جانے کے بعد بل کلنٹن نے کیریئین میں ایپسٹین کے پرائیوٹ جزیرے کا دورہ کیا تھا میکسویل کے وقیل نے کہا کہ سابق امریکی صدر ہیں ایسا کوئی سفر نہیں کیا بلکہ یکم جنوری دو ہزار ایک سے یکم جنوری دو ہزار تین کے دوران وہ لیٹل سینٹ جزیرے پر تھے ہی نہیں وقیل نے مزید کہا کہ اگر یہ دعویٰ سچ ہے تو سیکریٹ سرویس کے ایجنٹوں کو بھی اس دورے پر ان کے ساتھ آنا پڑتا اور ان کے ٹرائیول لاغز میں یہ بات سامنے آ جاتی اب سوال یہ ہے کہ ان مشہور شخصیات کے علاوہ دستاویزات میں اور کن کا ذکر ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس ڈاکیمنٹ میں مائیکل جیکسن، ڈیویڈ کوپر فیلڈ، زان لوک برنول، مز جوفرے، بل ریچارڈسن، الفریڈو روڈگیز کا بھی نام ہے الفریڈ ایپسٹین کی سیکورٹی پر معمور گھرے لو ملازم تھا جنہیں میکسویل نے عدالت میں درج کرائے گئے بیان میں بوس کہا تھا روڈگیز کی موت دوہزار پندرہ میں ہوئی انہیں کئی بار اسکول کی لڑکیوں کو پیسے دینے کی ذمہ داری دی جاتی تھی عدالت دستاویزات کے مطابق وہ ان لڑکیوں کو بھی جا کر پیسے دیتے تھے جنہیں ایپسٹین کے لئے بھرتی کیا جاتا تھا سال دوہزار چودہ کی عدالت دستاویزات کے مطابق ایپسٹین با اختیار شخصیات کو جنسی فائدہ دینے کیلئے نوخیز لڑکیوں کی سیکس ٹرافیکنگ کرتے تھے ان میں ایک جانے مانے وزیراعظم اور دیگر عالمی رہنمہ شامل تھے یہ جانے مانے اس وقت کے وزیراعظم کوئی اور نہیں بلکہ اسرائیلی وزیراعظم اہدبرگ تھے جن کو معصوم بچیوں کو اپنی حوض کا شکار بنانے کا بہت شوق ہے اور اسی شوق کو پورا کرنے کے لئے وہ ایپسٹین کے جہاز کا سفر کرتے تھے دستاویزات میں درج ہے کہ ایپسٹین سیاسی اور مالی طور پر طاقتور افراد کو استعمال کرتے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھ کاروباری، ذاتی، سیاسی اور مالی طور پر روابط قائم کرسکیں اور ممکنہ بلیک میلنگ کی معلومات حاصل کرسکیں دستاویزات کے مطابق ایپسٹین کے متاثرہ خاتون جنڈوم بیرتین کو معروف امریکی سیاستدان ہو، طاقتور بزنس ایگزگیٹیوز، غیر ملکی صدور اور جانے مانے اسرائیلی وزیراعظم اہدبرگ اور دیگر عالمی رہنماؤں کے لئے سیکس ٹرافیک کیا گیا یعنی ان کو ان رہنماؤں کی حوث بجھانے کے لئے پیش کیا گیا ایپسٹین موبائنا طور پر متاثرین سے ایسی معلومات جمع کرتے تھے جس کے ذریعے وہ ان کو بلیک میل کرسکیں اب ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ ایپسٹین کے ساتھ کام کرنے والی یہ میکسویل کون ہے آپ کو بتا دیں کہ میکسویل ایک پبلیشنگ ٹائکون رابرٹ میکسویل کی بیٹی ہیں انہیں ایپسٹین کے لئے لڑکی بھرتی کرنے کے اعظام میں بیس سال قید ہوئی تھی دراصل گلین میکسویل انہیں سو ایکسٹ میں کرسماس کے دن پیدا ہوئی ان کی پیدائش کے تین روز بعد ان کے پندرہ سالہ بھائی مائیکل میکسویل کو ایک حادثہ پیش آیا جس کے بعد وہ اپنی زندگی کے باقی سات سال کومہ میں رہے حالانکہ وہ ایک خاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوئی اور ان کے والد روبارٹ میکسویل ایک نامی گرامی پبلیشر تھے تاہم والد کی ذمہ داری آدھا کرنے سے زیادہ وہ ڈکٹیٹر کی ذمہ داری آدھا کر رہے تھے اور دونوں کے درمیان رشتہ بہت ہی تکلیف دے رہا کئی برسوں بعد اب نام نہاد بڑے لیڈران اور شخصیات کی عزت کا جنازہ نکل رہا ہے جنہوں نے ایبسٹین کے جہانس پر معصوم چھوٹی چھوٹی اور نوخیز بچوں کی عزت کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا تھا اب یہ سارے لوگ اپنا موہ چھپائے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں اور پوری دنیا میں ان کی آج کل فضیحت اور رسوائی ہو رہی ہے ان میں تین بڑے نام ہیں ایک نام اسرائیل کے سابق وزرازم اہدبرک کا ہے جبکہ دوسرا نام امریکہ کے سابق صدر بل کلینٹن کا ہے اور تیسرا نام مائیکل جیکسن کا ہے اس وقت بھی اسکول کے بچے اور دنیا انہیں آئیڈیل مان رہی تھی لیکن آج یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سب کے سب انتہائی غلیظ اور بدترین لوگ ہیں